بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرے شوہر میں بہت سی خوبیاں ہیں لیکن وہ بے نمازی ہے تو میں کیا کروں کہ وہ نماز کے عادی بن جائے ایسا کوئی عمل بتائیے جواب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے آپ اپنے بے نمازی شوہر کے لیے دعا کیجئے پیار اور محبت سے نرمی سے ان کو سمجھائیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے فضائل آپ انہیں تنہائی میں لے جا کر بیان کیجئے معمول سے زیادہ آپ ان کی خدمت کیجئے آپ ان کی اطاعت کیجئے اور آپ ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے رہیے تاکہ محبت کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کی بات اثر انداز ہو اور وہ آپ کی بات کو رکھنے والے بن جائیں سختی سے بات کرنے سے حتی الامکان پرہیز کیجئے اسی طرح عار نہ دلائیے اور شرمندہ کرنے اور کسی دوسرے کے سامنے زلیل کرنے سے بھی بچیے کوشش کر کے اسے عام طور پر جو اپنے علاقے کے علماء ہیں یا کسی اللہ والے بزرگ ہیں ان کی صحبت میں یا ان کے بیان میں یا ان کی مجلس میں یا تبلیغی جماعات میں نکلنے کے لیے تیار کیجئے پھر انتہائی خلوص اور درد و غم کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالی سے دعا کرنے پر اللہ تعالی کی زاز سے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کے دل کو بدل دیں اور اس طرح بدل دیں کہ وہ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر کے آئندہ زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کی فروا برداری میں اور نمازوں کے احتمام میں گناہوں سے بچنے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں چونکہ دل اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے جب چاہے جیسے چاہے پھیر دیتے ہیں اس لئے آپ مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو آپ کے ذمہ کوشش کرنا ہے آپ کوشش کر رہے ہیں اس لئے آپ مایوس ہوئے بغیر کوشش کرتے رہی ہیں باقی ہدایت تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے جب اللہ تعالی ہدایت دیں گے تو پھر وہ صحیح ہو جائیں گے اور عمل کرنے والے بن جائیں گے اور آپ جیسا چاہ رہے ہیں اللہ تعالی ان کو اس سے بنا دیں گے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھئے اچھا گمان رکھئے اور کوشش کرتے رہیے اللہ تعالیٰ آپ کی اس فکر کو قبول فرمائے اور آپ جس مقصد سے سوال کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین